دردوں کی دوائیاں اگر کسی نے دردوں کی دوائیاں زیادہ استعمال کی اور اس کے بعد اس کا بلڈ پریشر پہلے کنٹرول تھا اور پھر بپر گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے یہ دردوں کی دوائیاں ہی تھیں جنہوں نے جا کے وہ سارے نظام کو درم بھرم کیا صحت سے متعلق اپنے علم کو بڑھانے کے لیے اور صحت مند رہنے کے لیے مرحم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر اورنگ زیب افضل ہے میں ایک نیفرولوجسٹ ہوں نیفرولوجسٹ بلڈ پریشر گردے کے امراض یورک ایسیڈ گردہ ٹرانس پلانٹ اور ڈائیلیسز ان چیزوں میں ایکسپیٹیز رکھتے ہیں میں سان مونتاز ہسپیٹل کے اندر پریکٹس کرتا ہوں لاہور کے اندر آج کا جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے بلڈ پریشر خون کی جو سی روانی ہے یا اردو میں اس کا بڑا مشکل سا نام فشار خون ہے یہ بڑھ کیوں جاتا اور پاکستان کے اندر پوری دنیا کی طرح یہ ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بلڈ پریشر کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی اور یہ بڑھنے والی تعداد کے اندر اولڈ عمر یعنی بڑی عمر کے مریض تو پہلے سے ہی شامل ہوا کرتے تھے لیکن اب چھوٹی عمر یعنی ینگ ایج کے اندر اور بیس سے پینتیس سال کے اندر بلڈ پریشر بہت تیزی سے آنا شروع ہو گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا علاج کیسے کرنا ہے یہ اس ویڈیو کے آخر میں میں ذکر کروں گا بلڈ پریشر ہے کیا بلڈ پریشر اصل کے اندر جب دورانے خون چل رہا ہوتا ہے تو دورانے خون جو دیوار ہے اس کے اوپر پریشر اگزرٹ کرتا اگر یہ پریشر جو انسا ہے ایک خاص حد سے زیادہ ہو تو وہی ہوگا جو کمرے کی دیواروں کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر اندر سے ان کے بہت زیادہ پریشر ہو اس میں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو سکتی اور اس کے ساتھ دیواریں کمزور بھی ہو سکتی ہیں اور جب یہ خون کی نالیوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر وقت کے ساتھ وہ سخت ہو جاتی ہیں اس میں سکنائی جم جاتی ہے اور سائیڈوں سے جب ٹوٹ پوٹ کی چیزیں راستے میں آتی ہیں تو راستے تنگ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ راستے دل میں تنگ ہوں گے تو ہارٹ اٹیک آئے گا اگر وہ راستے دماغ میں تنگ ہوں گے تو فالج ہوگا نیچے تنگوں کو یا بازوں کو سپلائے کام ہوگی تو اس سے ان میں تکلیف اور زخم شروع ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر پاؤں میں زخم یہ تب کر سکتا ہے جب یہ شوگر کے مرض کے ساتھ بھی اسوسیئیٹڈ تو وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے جس پہ انشاءاللہ الادہ ویڈیو کریں گے کیا آپ مرہم کی سرویسز اویل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی گوگل کریں ہیلپ می مرہم اور گھر بیٹھے ڈاکٹر کی اپوائنمنٹ بک کرائیں یا پھر آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن کے تھو اپنے ڈاکٹر سے آن لائن بات کریں اور میڈیسین اور لاب ٹیسٹ کے اوپر ڈسکاؤن بھی حاصل کریں بلڈ پریشر کے بڑھنے کی ایک بہت ہی اہم وجہ جسم کے اندر چکنائی کی خرابی بھی ہے اور چکنائی کی خرابی کی کئی اقسام ہیں ان میں سے جونسی قسم کسی انسان میں خراب ہے اس کا سپیسیفک علاج ہے ایک جنرلائز رواج ہے کہ چکنائی یا کولیسٹرول کی ایک میڈیسن دی جاتی ہے اور بازکت جو کولیسٹرول کی بہن یا فرض کریں کہ جو چکنائی کی قسم بڑی ہوئی ہے اس کے اندر وہ دوائی اثر ہی نہیں کر رہی ہوتی تو یہ گور ضرور کیجئے کہ کیا صرف کولیسٹرول بنایا ہے یا اس کے نیچے جو لیسٹک لکھی ہوتی ہے ٹرائی گلیس رائیڈ، لڈی ایل ان میں سے کوئی ایک چیز زیادہ بڑی ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے علاج مختلف ہو اور ہم سردرت کا علاج گھٹنے پر مرہم لگا کے کر رہے ہوں نتیجہ اچھا نہیں آئے گا اور بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہوگا جسم کے اندر سوڈیم کو زیادہ ابزارب کرنے کی کپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے کچھ لوگوں میں اور وہ تھوڑا سا بھی نمک کھاتے ہیں تو اس سے بلڈ پریشر شوٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے یہ جنیٹیکلی بھی ہوتا ہے کوئی قدرتن فیملی میں رن کرتا ہے لیکن اگر ہمارا زندگی کا سٹائل ایسا ہے کہ نہ تو ہم واک کرتے ہیں نہ ایکسرسائز کرتے ہیں وزن بڑھتا جا رہا ہے پیٹ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعوت دے رہے ہیں کہ بلڈ پریشر جلد سے جلد آئے یاد رکھیے گا کہ موٹاپا بھی بری چیز ہے لیکن جو توند نکلنا ہے جو پیٹ نکلنا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور میٹابولک سنڈروم نام سے ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کی ایک امپورٹنٹ چیز بلڈ پریشر ہے وہ اسی وجہ سے بڑھتی ہے کہ توند نکلتی ہے اسے ہم سینٹرل اوبیسٹی کہتے ہیں اور اس میں بیڈ فیٹ زیادہ ہوتا ہے وہ بیڈ فیٹ جاہی رہ کے وہ سارے کام کرے گا جن کا میں تھوڑی در پہلے ذکر کر چکا ہوں تو کولیسٹرول کا زیادہ ہونا قدرتن نمک کا زیادہ جسم کے اندر ابزوب ہونا موٹاپا پیٹ کا بڑھنا توند یہ ساری وجہات میں ذکر کر چکا ہوں اگری وجہ جس سے ساتھ بلڈ پریشر اسوسیٹ ہوتا ہے وہ بازکت یوریک ایسٹ بھی ہے یوریک ایسٹ اور بلڈ پریشر بازکت کٹھے آتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں خاص طور پر زیادہ یوریک ایسٹ کی خرابی بلڈ پریشر میں بڑھوٹری یا زیادہ ہونے کی بائس بن سکتی اگر یوریک ایسٹ کو کنٹرول کیا جائے خوراک کے ذریعے یا علاج کے ذریعے جو بھی ضرورت ہوگی تو دونوں صورتوں میں بلڈ پریشر میں کمی آ سکتی اس کے بعد بلڈ پریشر جو انسا ہے کچھ ریئر کنڈیشنز کی وجہ سے بھی بڑھتا ہے ایک جسم میں ہماری مٹیریل ہومو سسٹین کہتے ہیں وہ بھی اگر بڑھ جائے تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے وہ عمومی طور پر پاکستان میں ٹیسٹ نہیں کیا جاتا دو کہ اس کے بارے میں اس کی ٹیٹمنٹ کے بارے میں کونٹروورسیز موجود ہیں لیکن اس کو چیک کرنے سے بازکت جو فطرت ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر کیوں بڑھا ہے وہ واضح ہو جاتی اور اس صورت میں آپ کے لئے ایسانی ہوتی ہے کہ آپ بلڈ پریشر کے علاج کو فوکس کر سکیں گے کہ ہاں وہ یہی ہے اس کی وجہ اور اس کے لئے یہ دوائی استعمال کرنے پھر اس کے علاوہ بعض اوقات پیشنٹ کچھ ایسی عدویات لے رہا ہوتا ایسی دوائیاں کسی اور مرض کے لئے لے رہا ہوتا جو بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہیں اور اس کے اندر بہت ساری اور عدویات کے ساتھ کچھ ایسی عدویات جن میں ملیٹھی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور ایک ایسا سیرپ بھی ہے جو ملیٹھی جس کے اندر موجود ہوتی ہے اور اس کی تو ایڈ بھی ٹی وی پہ آتی ہم سب اس کو ایڈ کو دیکھ چکے ہیں اس ایک پروڈکٹ کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے اس میں شفاہ بھی ہوگی وہ کام کی بھی چیز ہے لیکن خانسی کسی کو آتی ہے وہ سگرٹ پیتا ہے لیکن اسے خانسی آتی ہے تو وہ جب بازار جاتا ہے کسی اور کام سے تو وہ ساتھ میں وہ سیرپ بھی لے آتا ہے کیونکہ اسے خانسی کا فرق پڑ جاتا ہے لیکن اس کا بلڈ پریشر مسلسل خراب رہ رہا ہوتا اس نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کیا اس کے نتیجے میں دوائی یا علاج ایک اور بیماری کا باعث مان رہا ہوتا ہے میں نے جیسے پہلے کہا تنقید کسی ایک دوائی پہ میں نہیں کر رہا صحیح وقت میں صحیح چیز کا استعمال فائدہ دیتا ہے ایک ہتھیار اگر پولیس کے ہاتھ میں اور وہ آپ کی حفاظت کر رہی ہے تو وہ فائدہ دیتی ہے لیکن اگر وہ ہی ہتھیار غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ کیوری اور ڈکیتی کا باعث بھی بن سکتا اسی طرح ہمارے جسم کے اندر عدویات کا استعمال بھی بہت سوچ سمجھ کے کیلئے دردوں کی دوائیاں اگر کسی نے دردوں کی دوائیاں زیادہ استعمال کی اور اس کے بعد اس کا بلڈ پریشر پہلے کنٹرول تھا اور پھر بپھر گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے یہ دردوں کی دوائیاں ہی تھیں جنہوں نے جا کے وہ سارے نظام کو درم بھرم کیا ہے اور اس کو بند کرنے سے بھی باز کت وہ دوائی آسانی سے بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کر پاتی تو پھر دوائیوں میں کچھ ردو بدل کرنی پڑتی دردوں کی دوائیاں اور ایک اور دوائی جس کا میں نے ذکر کیا یہ صرف ان چند دوائیوں میں اس سے میں نے اگزیمپل دی ہے جو بہت ساری اور دوائیوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں تو اس کا فیصلہ خود مت کیجئے کوشش کیجئے اپنے موالج سے رابطہ کریں ان سے پوچھیں کہ ہم یہی دوائی استعمال کریں میں کوئی ریلیشنشپ تو نہیں سردیاں اگر آتی ہیں تو سردیوں کے اندر بھی بلڈ پریشر آپ کا بڑھ جاتا اب اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے یہ دوہزار بائیس ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی جو ہی یہ مہینہ ختم ہونا ہے ہو جاتے ہیں اور دسمبر میں جا کے ان میں دوائی کی ضرورت تبدیل ہو جاتی اور وہ دوائی عمومی طور پر بڑھانی یا تبدیل کرنی پڑ سکتی اس کے ساتھ ساتھ اگر فرض کریں کوئی بہت زیادہ کافی کا استعمال بھی کرتا ہے یا سگرٹ بہت زیادہ پیتا ہے تو وہ بھی بلڈ پریشر کی زیادتی کا باعث بند ہے اب آخری چیز میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں اس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ینگ لوگوں میں بلڈ پریشر کیوں ہونا شروع ہو گیا ینگ لوگوں میں بلڈ پریشر کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے فیزیکل ایکٹیوٹی کی کمی اور زیادہ تر بڑے ہو کے بھی کام ڈیسک پہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے کام اور اگر بازار بھی جانا ہے تو ٹانگوں پہ نہیں جانا کسی ویہیکل پہ کسی موٹسائیکل پہ کسی گاڑی پہ جانا اس کی وجہ سے وہ جو سی چیزیں ہمارے جسم میں پہلے پچاس یا ساٹھ سال کی عمر میں کٹھی ہوتی تھیں اب وہ بیس سال کی عمر میں کٹھی ہو جاتی ہیں اور یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے تو اس لئے فیزیکل ایکٹیوٹی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے دوسرا ٹینشن اور سٹریس پہلے کے نسبت کئی گناہ بڑھ چوپے ہیں اور جو سے کام ہیں ان کی ڈیمانڈنگ سیچویشن مقابلہ ایک کانٹیننٹ میں ایک ملک میں رہتا ہوا بندہ آپ نے آپ کو دوسرے ملک کے کسی بندے سے کمپیر کر رہا ہوتا ہے فیس بک سے ٹویٹر سے اور یہ مقابلے کی جو سی فضاء ہے یہ بھی ایک سٹریس کا باعث بنتی فاسٹ فوڈ اس کی ایک تیسری بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے اس کے اندر بھی نمک شامل ہوتا ہے اور اور بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہائی فرکٹوز کون سیرپ بھی موجود ہوتا ہے فیزیک ڈرنگس ہیں کول ڈرنگس ہیں یہ سب تو اگر فرض کریں یانگ ایج پہ یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے تو فیزیکل ایکٹیوٹی کو بڑھانا اور اپنی خوراک کو ٹھیک کرنا سب سے پہلا کام ہے اور آخر میں اپنی سٹریس لیول کو کنٹرول کرنا اس کے لیے آپ اپنے ذہن کو درست کرنے کے لیے بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس کے لیے میڈیٹیشن کا طریقہ کار بھی موجود ہے جو بہت افیکٹیو ہے بغیر دوائی کے آپ اپنا سٹریس لیول کم کر سکتے ہیں میں نے بلڈ پریشر کے بارے میں آپ کو جنرلائز اسینشل ہائپرٹینشن کے بارے میں بتایا کچھ سیکنڈری ہائپرٹینشن کی کاؤز ہوتی ہیں وہ وجوہات جس میں ہارمونز کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے وہ اس ویڈیو میں ذکر نہیں ہوئے وہ میں اگلی کسی ویڈیو میں اس کے بارے میں ضرور ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے وہ دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کرے اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کامن سیکشن میں ضرور لکھئے میں کوشش کروں گا کہ اس کا بھی جواب دے سکوں شکریہ